اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة على اہلها واللعنة على مستحقها اما بعد فقد قال اللہ الحکیم في کتابه المبین وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم معزز اور محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس عظیم المرتبت اور عظیم الشان مہینے میں ہم سب اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مناجات اور نیائش کو لے کر حاضر ہو رہے ہیں اور ایک نیا سلسلہ اس مبارک مہینے میں ہم آغاز کر رہے ہیں اور وہ سلسلہ ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے اس دعا کو اپنی زبان پر جاری کرنا جس دعا کو ہمارے اور آپ کے آقا اور مولا امام سجاد علیہ السلام نے تعلیم فرمایا ہے بڑی عظیم دعا ہے بڑی اہم دعا ہے اور اس دعا کا اگرچہ تعلق ماہ مبارک رمضان سے ہے لیکن اس دعا کو سال کے مختلف دنوں میں اور مختلف وقتوں میں پڑھنے کی بڑی تاقید بارد ہوئی ہے دعا کا نام ہے دعا او ابی حمزہ الثمالی کہ جسے ہم اپنی زبان میں دعائے ابو حمزہ الثمالی کہتے ہیں یہ دعا اس اعتبار سے کہ ہمارے آقا اور مولا نے تعلیم فرمائی ہے چونکہ معصوم کی زبان اتھر پر جاری ہونے والا ہر کلمہ اللہ کی بارگاہ سے آتا ہے اور یہ اہل بیت اتھار حکم پروردگار اور اذن پروردگار کے بغیر کسی کلمہ کو زبان پر جاری نہیں فرماتے لہٰذا یہ دعا معنی اور مفاہین کے اعتبار سے بقیہ دعاوں کی طرح جو اہل بیت اتھار نے تعلیم فرمائی ہیں انہی دعاوں کی طرح یہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے دعا کمیل سرکار امیر المؤمنین کی تعلیم کردہ دعا یا اسی طرح سے اور معصومین کی تعلیم شدہ دعائیں ان کے درمیان یہ دعا ابو حمزہ سمالی بڑی اہمیت رکھتی ہے اور بات آگئی ہے تو یہ بھی ارز کرتا چلوں کہ یہ بھی اہل بیت اتھار علیہم الصلاة والسلام کا کرم ہے یہ ان کا لطف ہے کہ جس دعا کو تعلیم فرمایا اس دعا کو جسے تعلیم کیا اسی کے نام سے شہرت مل گئی جبکہ درواقع دعا معصوم نے تعلیم فرمائی ہے کرم یہ ہے کہ جناب کمیل کے ذریعے دنیا تک پہنچی لیکن لہٰذا اب یہ دعا امیر المؤمنین ہے جو جناب کمیل کے نام سے شہرت پا رہی ہے اگرچہ دعا امام سجاد علیہ الصلاة والسلام نے تعلیم فرمائی لیکن چونکہ دنیا والوں تک پہنچنے کے لیے اس دعا نے جناب ابو حمزہ سمالی کو ذریعہ بنایا لہٰذا معصوم کی تعلیم کردہ یہ دعا اب دعا ابو حمزہ سمالی کے نام سے شہرت پیدا کر رہی ہے اور جیسا کہ روایتوں نے بیان کیا کہ ابو حمزہ سمالی کا بیان کے ماہ مبارک رمضان میں ہمارے چوتھے امام اس دعا کو سہر کے وقت ضرور اپنی زبان پر جاری فرماتے تھے معرفتوں کا ایک سمندر ہے جو اس دعا میں معصوم نے سمو دیا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی صرف معصوم ہی کے لیے ممکن ہے کہ اتنے اعلی مفاہیم اتنے بلند مفاہیم اتنے پھیلے ہوئے مفاہیم اتنے کشادہ مفاہیم کو ایک جگہ پر قرار دینا تاکہ بندہ ان دعاوں کے ذریعے سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور پھر ایک جملہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ آپ اگر غور کریں ہر شخص جب بھی گفتگو کرتا ہے دو چیزوں کا ضرور خیال کرتا ہے ہر شخص اپنے اسٹیٹس کے مطابق بات کرتا ہے اور یہ بھی ضرور دیکھتا ہے کہ سامنے والے کا اسٹیٹس کیا ہے ان دونوں کو جب آپس میں ملا دیتا ہے تو پھر کبھی کبھی علمی گفتگو کو ایک عام انسان کے سامنے بیان کرنے کے لیے آسان لفظوں میں بات کو پیش کر دیا جاتا ہے لیکن اگر کوئی عالم ہے اور بات کسی عالم سے کرنی ہو تو پھر ایسے موقع پر گفتگو کا انداز ذرا دقیق ہو جاتا ہے ذرا گہرائی والا ہو جاتا ہے اور وہ عالم اس عالم کی بات کو سمجھ لیتا ہے لیکن اگر کوئی شخص اپنے سے بلند ذات کی بارگاہ میں کوئی بات کہنا چاہے رہا ہو تو پھر یہ بھی خیال کہ اپنے اسٹیٹس کے مطابق گفتگو کرنی ہے اور یہ بھی احساس کے سامنے والا کس بلندی پر فائز ہے لہٰذا اس بلندی کے تقاضوں کے مطابق گفتگو کی جائے اب آپ ذرا سوچئے اہلِ بیتِ اطحار نے تینوں طرح کی گفتگو فرمائی ہے وہ گفتگو کہ جو عام مت و ناس عام لوگوں سے کی ہے یہ وہ گفتگو ہے جو احادیث کے مجموعے کی شکل میں ہمارے درمیان موجود البتہ ان کے بھی درجات ہیں کبھی کسی ایسے سے گفتگو ہے کہ جو پڑھا لکھا ہے کبھی کسی ایسے سے گفتگو ہے جو کچھ بھی نہیں جانتا تو اب ان دو جگہوں پر بھی گفتگو کا انداز الگ الگ ہے لیکن بہرحال غیرِ معصوم کے سامنے جب کسی بات کو پیش کرنا ہے تو پھر انداز ویسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ غیرِ معصوم بھی ان معصوم کے کلمات کو سمجھ لے اور پھر کبھی کبھی ان اہلِ بیتِ اطحار نے آپس میں گفتگو فرمائی ہے معصوم نے معصوم سے گفتگو کی ہے ظاہر ہے کہ اب یہاں پر ترجہ یہاں پر رتبہ یہاں پر سٹینڈرڈ بدل گیا یہاں پر گفتگو کا انداز تبدیل ہو گیا اس گفتگو کے انداز میں اگر آپ غور کریں اہلِ بیتِ اطحار نے ان باتوں کو پیش کیا ہے کہ جو بظاہر عام لوگوں کی فہم سے بلند و بالا ہیں اور پھر کبھی کبھی اہلِ بیتِ اطحار نے اپنی گفتگو اپنے پروردگار سے دعاوں کی شکل میں پیش کی ہے ظاہر ہے اہلِ بیتِ اطحار کا جو رتبہ اور درجہ ہے وہ تمام انسانوں سے بلند ہے کوئی بھی مخلوق اس کائنات میں اہلِ بیتِ اطحار اور رسالت مآب کا وہ انداز جو رسالت جو اللہ کی بارگاہ میں ہو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے سارے مخلوقات آجیز ہیں رسالت مآب اور اہلِ بیتِ اطحار کے مقابل میں اور ان کے جیسی گفتگو نہیں ہو سکتی اور ادھر سے بھی جس ذاتِ اعلیٰ سے گفتگو ہو رہی ہے وہ کائنات کا خالق ہے اس سے بلند برتر اس سے بہتر اس سے زیادہ عظمت والی کوئی ذات ہو نہیں سکتی اب ایسی ذات کی بارگاہ میں جب اہلِ بیتِ اطحار گفتگو کریں تو پھر دعا کا انداز معرفت کا وہ طریقہ اور مناجات کا وہ طریقہ کار جو پیش کیا جائے وہ کتنا منفرد ہوگا کتنا بلکل اکیلہ اور بقیہ جگہوں سے بلکل نایاب دکھائی دے گا اور اسی لیے آپ اگر محسوس فرمائیں اہلِ بیتِ اطحار نے جن دعاؤں کے مجبوعے کو پیش کیا ہے دنیا کا اس کے مقابل میں دعا پیش کرنا تو بہت دور کی بات ہے دعا کے مقابل کچھ بولنا بھی بقیہ کے لیے ممکن نہیں ہے دعا کے مقابل کوئی نظریہ دینا بھی دنیا کے لیے ممکن نہیں ہے آپ دنیا والوں کی دعاؤں کو اٹھا کر دیکھیں اور اہلِ بیتِ اطحار کی دعاؤں کو دیکھیں زمین اور آسمان کا وہ فرق محسوس ہوگا کہ انسان جس کی بنا پر سوچ بھی نہیں سکتا کہ اہلِ بیتِ اطحار کس عظمت اور بلندی پر فائز ہیں میں ان باتوں کو اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ ہمارے ذہن متوجہ رہیں دعاؤں کے وہ فقریں دعاؤں کے وہ کلمات دعاؤں کی وہ باتیں جو معصومین نے بیان فرمائی ہیں وہ ایک ایسا گہرہ معرفت کا سمندر ہیں کہ جس میں جتنی دفعہ انسان اترے گا نئے نئے مطالب نئے نئے باتیں نئے نئے مفاہیم لے کر باہر نکلے گا میں خود اس دعائے ابو حمزہ سمالی کی بات کروں جس دعا کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے اس دعا کو جب بھی میں نے خود پہا ہر دفعہ مجھے ایک نیا مفہوم ایک نیا زاویہ ایک نیا انداز محسوس ہوا اور ایسا لگا جیسے حقیقتا ایک معصوم ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں گرگڑا کر اپنی باتوں کو پیش کر رہی ہیں یہ صرف اس لیے ہے تاکہ بندہ اللہ سے گفتگو کا انداز سیکھ لے تاکہ بندے کو پتا چل جائے کہ اس طرح سے اللہ سے گفتگو کرنی چاہیے میں جس دعا کو اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں بہت کم دعاوں میں یہ خاصیتیں پائی جاتی ہیں کہ جو اس دعا کی خاصیت علماء نے بیان کی ہے علماء نے تقریبا بیس فائدے اس دعا کے بیان کیے ہیں لہٰذا ان فائدوں پر ہماری توجہ اور ہماری نظر رہنی چاہیے تاکہ جس موقع پر انسان یہ محسوس کرے کہ یہ کوئی ایک ایسا موقع جس موقع پر ان بیس میں سے کوئی ایک ایسا موقع محسوس کرے کہ یہاں پر مجھے دعا پڑھنی چاہیے اس دعائے ابو حمزہ سمالی کو پڑھنا چاہیے سب سے اہم فائدہ جو اس دعا کا بیان کیا گیا ہے وہ فائدہ یہ ہے کہ اس دعا کے پڑھنے سے انسان کی اللہ کے لیے معرفت اور اللہ کی شناخت میں اضافہ ہوتا ہے انسان پہچانتا ہے کہ میرا اللہ کون ہے میرا رب کون ہے مجھے پاننے والا کون ہے میرا خالق کون ہے مجھے دنیا میں کس نے بھیجا ہے مجھے کس کی عبادت کر رہی ہے انسان اللہ کو پہچان لے اس سے بڑی کوئی شئے نہیں ہو سکتی اللہ کی معرفت اللہ کی شناخت دنیا کی ساری چیزوں پر بھاری ہے لہٰذا اگر یہی ایک فائدہ اس دعا کا ہمیں مل جائے تو بقیہ فائدوں کی طرف اگر توجہ نہ بھی ہو دیکھیں توجہ رہے انسان جب تک پہچانتا نہیں ہے تب تک عبادت نہیں کرتا اور جب تک عبادت نہیں کرے گا تب تک اپنے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو حاصل نہیں کر پائے گا قرآن مجید نے اللہ کی طرف سے یہ اعلان کیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ کی ہے جو انسان کی خلقت کا مقصد ہے اور یہ مقصد تب ملے گا جب انسان اللہ کو پہچانے گا جب نہ جانتا ہو کہ کس نے پیدا کیا کیسے نماز پڑھے گا جب نہ پہچانتا ہو کہ کس نے اس دنیا میں بھیجا کیسے قرآن پڑھے گا جب نہ پہچانتا ہو کہ کس نے اس کائنات کو پیدا کیا کیسے اس ذات گرامی کے لیے انسان روزہ رکھے گا پہچاننا پہلی منزل ہے پہلا مرحلہ ہے اور یہ دعا یہی معرفت عطا کرتی ہے یہ دعا یہی اللہ کی شناخت دیتی ہے یہ دعا اسی کے ذریعے سے انسان اللہ کو پہچانتا ہے لہٰذا سب سے بڑا فائدہ اپنے خالق کو پہچان لیتا ہے اپنے مالک کو پہچان لیتا ہے اس کے بعد دوسرا فائدہ کہ پروردگار اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے شیطان کو دور کر دیتا ہے انسان کتنی کوشش کرتا ہے کہ شیطان دور ہو جائے یہ جو علماء نے فائدہ بیان کیا ہے وہ واقعا اہمیت رکھتا ہے انسان کتنی کوشش کرتا ہے کہ شیطان اس سے دور ہو جائے شیطان اس سے فرار کرے نہ جانے کتنے طریقے اس کے لیے اختیار کرتا ہے اس دعا شیطان اللہ کی بارگاہ تک جب پہنچ جاتا ہے شیطان دور ہو جاتا ہے شیطان اس سے فرار کرتا ہے اور تیسرا فائدہ عظیم فائدہ دیکھیں دنیا میں انسان دوسرے کے راضی کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتا اگر دوسرے راضی ہو جائیں خدا راضی نہ ہو تو کچھ ملے گا تب کچھ مل سکتا ہے جب اللہ اس سے راضی ہو جائے اور اللہ کی رضایت ملتی ہے جب انسان اس دعا کی تلاوت کرتا ہے اس دعا کے فقروں کو زبان پجاری کرتا ہے انسان اللہ کے لیے دعا کو پڑھتا جائے خدا اس سے راضی ہوتا جائے گا پروردگار اس کو اپنی رضایت عطا کرے گا یعنی اگر اللہ کی رضایت کو حاصل کرنے کا شوق ہے اللہ کو راضی کر لینے کا جذبہ ہے تو اس ماہ مبارک رمضان کی صبح میں انسان اس دعا کو اپنی زبان پر جاری کرے یقین جانے جیسے جیسے دعا کے فقروں پر غور کرتا جائے گا دعاوں کی وادی میں کی اللہ کی رضایت اس کے ساتھ ساتھ ہوگی اور اس کے علاوہ ایک اور عظیم فائدہ جو اس دعا کا بیان کیا گیا ہے کہ انسان اللہ کے غزب سے محفوظ رہتا ہے اللہ اکبر اللہ جس سے ناراض ہو جائے پروردگار جس سے ناخش ہو جائے دیکھیں ہماری زندگیوں میں کوئی ایک ایسا عمل بھی نہیں ہو سکتا کہ جو صدر صد کہا جا سکے کہ اللہ کے لیے ہے دیکھیں یقیناً ہمارے درمیان بہت سے محترم افراد ہیں یقیناً ہمارے درمیان بہت سے مقدس افراد ہیں یقیناً ہمارے درمیان بہت سے صاحبان علم ہیں یقیناً ہمارے درمیان بہت سے صاحبان تقوی ہیں کہ جن سب کا عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے لیکن میں اپنی بات کروں میں بقیہ کی بات کروں ان کا عمل تو یقیناً صدرصد اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا نماز پڑھی تو کبھی کبھی یہ احساس کہ کوئی تعریف کر دے روزہ رکھا تو کبھی کبھی یہ احساس کہ دوسرے اچھا سمجھیں قرآن پڑھا تو کبھی کبھی یہ احساس کہ دوسروں کی نظر میں پیارہ لگنے لگ جاؤں یہ ساری چیزیں انسان کو دنیا میں تو فائدہ پہنچا سکتی ہے وہ بھی معمولی قسم کا لیکن اللہ اس سے غزبناک نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا میری عبادت دوسروں کے لیے کر رہے ہو یقیناً اللہ راضی نہیں ہوگا یقیناً اللہ کا غزب ہے اس بندے کے لیے کہا اگر اللہ کو غزبناک نہ کرنا چاہتا ہو اگر اپنے عمل کو اتنا زیادہ معتبر اور محترم کرنا چاہے کہ اللہ غزبناک نہ ہو اس دعا یعنی دعائے ابو حمزہ سومالی کی تلاوت کرنی چاہیے اپنی زبان پر اس دعا کے فقرے کو جاری کریں یقین جانئے پروردگار کا غزب بھی دور ہوگا پروردگار کی رضایت بھی ملے گی پروردگار کی معرفت بھی ملے گی اور شیطان بھی ہم سے دور ہوتا جائے گا یہ میں نے چند فائدے عرض کی البتہ بیس فائدے اس دعا کے بیان کیے گئی ہیں کہ جن کو انشاءاللہ بقیہ آپ کی خدمت میں آئندہ ضرور عرض کروں گا آئیے چلیں اس دعا کی بارگاہ میں چلیں اس دعا کو اپنے ناظرین اور سامعین کی خدمت پر پیش کریں اور یہ بتائیں کہ یہ دعا کتنی مقدس ہے یہ دعا کتنی اہم ہے مولا پہلا ہی جملہ جو اپنی زبان پر جاری فرما رہے ہیں جسے جناب ابو حمزہ سمالی نقل فرما رہے ہیں وہ پہلا ہی جملہ ہے الہی لا تعدبنی بے عقوبتک بہترین جملہ کہ جس جملے پر واقعاً غور کرنا چاہیے مولا فرما رہے ہیں پروردگار دیکھیں ہر شخص کا ایک انداز ہوتا ہے ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور اس طریقہ کار سے سامنے والے کو وہ چینج کرنا چاہتا ہے میں ایک مثال دوں کلاس میں ایک ٹیچر اپنے سٹوڈینٹ کو جب کسی بات کے لیے سمجھانا چاہے کہ یہ کام تم اپنی زندگی میں چینج کر دو تمہاری زندگی میں یہ کام خراب ہے وہ کیا کرتا ہے اس کے پاس طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کبھی زبان سے ڈانٹے گا کبھی ہاتھ سے پنشمنٹ دے گا کہ جو مناسب نہیں کبھی اپنی اسٹک کو اٹھائے گا اس کے ذریعے سے پنش کرے گا کہ جو خود اچھی بات نہیں ہے لیکن یہ سارے کام جو دنیا میں ایک بڑا اپنے سے چھوٹے کے لیے اختیار کرتا ہے اگر اسی طرح سے اللہ اپنے بندے کو اصلاح کرنے کے لیے حکم دینے لگ جائے جھوٹ بولنے پر پروردگار اس کو سزا فوراں دینے لگ جائے اگر انسان غیبت کرنے پر سزا اللہ سے فوراں مل پانے لگ جائے اگر انسان اپنے گھر میں ظلم کرنے کی بنا پر فوراں سزا پانے لگ جائے نتیجہ کیا ہوگا زندگی انسان کی یقیناً بڑی تلخ ہو جائے گی مولا اسی طرف اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتے ہوئے جملہ کہہ رہے کہ پروردگار یہ دعا چونکہ تعلیم ہے ہم سب کے لیے ہم سب اپنے بارے میں اس دعا کو جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں تو اس احساس کے ساتھ خدارہ ہم نے برائیاں کی ہیں خدارہ ہم نے گناہیں کی ہیں خدارہ ہم نے معصیتیں کی ہیں خدارہ ہم نے تیری مخالفت کی ہے خدارہ ہم نے وہ کام کی ہیں جن سے تُو ناراض ہوتا ہے لیکن تیری بارگاہ میں التماس ہے میرے مالک میرے پروردگار ہمیں ہماری اصلاح کرنا لیکن ہمیں اقعاب کے ذریعے ہماری اصلاح نہ کرنا ہماری اصلاح کرنا لیکن ہمیں سزا دینے کے ذریعے سے ہماری اصلاح نہ کرنا اور یہ اللہ کے اختیار میں ہے ہمارے گناہ کیا اس پر اللہ کو اقعاب کرنے کا حق نہیں یقیناً حق ہے لیکن ہم التماس کرتے ہیں پروردگار ہماری برائیوں کی سزا ہمیں اس دنیا میں نہ دینا ہمیں نیک بنانے کے لیے عذاب ہم پر نازل نہ کرنا اس لیے کہ انسان اس عذاب سے ڈرنے کی بنا پر نیکیاں کرنے لگ جاتا ہے اس عذاب سے بچنے کے لیے عبادتیں کرنے لگ جاتا ہے اس عذاب سے دور رہنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے خدارہ ہمیں عذاب کے خوف کی بنا پر اپنا بندہ نہ بنانا بلکہ اس لیے ہم بندگی انجام دیں کہ واقعاً تو اس کائنات کا خالق ہے واقعاً تو نے ہمیں پیدا کیا ہے واقعاً تیری ذاتِ گرامی ہے جس نے اس دنیا کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے اور اس کے بعد جملہ فرماتے وَلَا تَمْ كُرْبِي فِي حِیلَتِكْ پروردگار اپنی حکمتوں کے ذریعے سے ہماری اصلاح نہ کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے منصوبے تیرے ارادے جو پندہ جانتا بھی نہیں ہے ان کی بنا پر اللہ اپنے بندے کی اصلاح کرے خدارہ ہم جس میں ناتوا رکھتی ہیں ہم بڑے کمزور مزاج کی ہیں ہمارا دل کمزور ہمارا جسم کمزور ہمارا ذہن کمزور ہماری فکر کمزور ہمارا کام کمزور ہماری عبادت کمزور ہمارا عقیدہ کمزور ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس لائق یا اتنی مضبوط نہیں ہیں کہ ہم تیرے سامنے کھڑے ہو سکیں لیکن پروردگار تو جسے امید ہے اپنے منصوبوں کے ذریعے سے وہ کام جو ہم نہ سمجھ پائیں اور نتیجے میں ہم دوسرے راستے پہ چل پڑے پروردگار اس سے ہمیں بچا کر رکھنا فرماتے ہیں پروردگار دنیا میں بظاہر ایسا ہے کہ ہر شخص نیکیاں کرنے کی امید لگائے بیٹھا ہے لیکن یہ نیکیاں مجھ تک کہاں پہنچنے والی ہیں اور کون ہے جو ان نیکیوں کو ایجاد کر سکتا ہے اللہ من عندک سوائے کہ تیری بارگاہ سے مجھے اس نیکی کے انجام دینے کا موقع مل جائے آپ یقین جانیں بہترین معرفت کا جملہ ہے کہ جس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے حقیقت یہ ہے جتنی نیکیاں ہماری زندگی میں ہیں وہ ساری نیکیاں میرے پروردگار کی بنا پر ہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر اس ماہ مبارک رمضان میں دعا کر رہے ہیں یہ میری بنا پر ہے یہ میرے اللہ کی عطا کی بنا پر ہے ہم دعائے ابو حمزہ سمالی کو پڑھ رہے ہیں کہ خود میری بنا پر ہے یا میرے اللہ کی عطا کی بنا پر ہے ہم اس مبارک مہینے میں شب قدر میں اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر سروں پہ قرآن رکھ کے دعا کریں گے اہلِ بیت اتھار کا نام لیں گے یہ میری بنا پر ہے یا کسی اور کی بنا پر ہے یہ اللہ کی بنا پر ہے اپنے گھروں سے نکل کے ہم مسجدوں میں آئے اپنے گھروں سے نکل کے ہم مجلسوں میں گئے اپنے گھروں سے نکل کے ہم اہلِ بیت اتھار کی بارگاہ میں زیارت کرنے کے لیے پہنچے یہ سب میری طرف سے ہے یا میرے اللہ کی طرف سے ہے انسان جس موقع کے اوپر اربعین میں سرکار سید شہدہ امام حسین صلوات اللہ وسلم علیہ کی بارگاہ میں زیارت کے لیے حاضر ہوتا ہے اس موقع پر انسان اگر واقعاً مشی کے ذریعے سے پیدل چل کے امام حسین کی بارگاہ میں پہنچتا ہے سب سے پہلے سجدہ شکر کرتا ہے کہ میرے معبود تو نے مجھے توفیق دی کہ ہم اپنے آقا اور مولا کی زیارت کے لیے پیدل چل کے آ سکیں یہ احساس انسان کا معرفت پروردگار کا وہ باب وہ دروازہ کھول دیتا ہے جو انسان کے لیے بہترین موقع ہوتا ہے واقعاً اس دعا کا یہ ایک فقرہ قابل غور ہے پروردگار ساری نیکیاں تیری پر طرف سے مجھ تک پہنچتی ہیں یہ زمانہ دوسروں کی سختیوں کا زمانہ ہم نے غریبوں کا خیال کیا ہم نے ناداروں کا خیال کیا ہم نے یتیموں کے گھر میں اناج پہنچایا ہم نے بیوہ کے گھر میں کھانے کا انتظام کیا ہم نے انسانیت جو مشکلات میں گری تھی ان کے لیے کوئی چھوٹا سا بھی کام کیا پروردگار یہ تیری دی ہوئی توفیق تھی کہ جس کی بنا پر ہم یہ کام کر سکیں لہٰذا اے میرے پروردگار اے میرے مالک ہم سب تیری طرف متوجہ ہیں اور تجھی سے یہ دعا کرتے ہیں کہ خدارہ جب ان نیکیوں کے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو پروردگار اس توفیق کو ہمیشہ ہمارے لیے اس کو دائم اور ہمیشہ باقی رہنے کا بھی جذبہ اور اس کو توفیق عطا فرما آئیے چلیے ظاہر ہے کہ دعا طویل ہے اور اس کی گفتگو بھی طولانی ہے انشاءاللہ بقیہ باتیں آئندہ اپنے ناظرین اور سامعین کے خدمت میں پیش کریں گے آئیے چلیے ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں الہی بحق الزہرہ وعبیہ وبعلہ وبنیہ والسر المستودع فیہ بالخصوص پروردگار امام سجاد علیہ السلام کا واسطہ اس مبارک مہینے میں تری بارگاہ میں ہم سب دعا کرتے ہیں خدارہ ہمارے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما پروردگار اس مبارک مہینے میں اس دعا کو پڑھنے اس پر عمل کرنے اور اسے اپنی زندگی میں اتارنے کی ہمیں توفیق انعیت فرما پروردگار جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہیں دعاوں کے لیے ان سب کی دعاوں کو قبول فرما وصلا اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین